ایک یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت کو میکی کی طرف سے کوئی زمین ملی انہی والی صاحب نے گفت کی ہے لڑکی کی ملکیت ہے شوہر نے اس پر مکان بنا لیا تو اب یہ زمین کس کی ملک میں رہے گی دیکھیں زمین بچی کی رہے گی اور اب یہ دیکھیں گے کہ شوہر نے کیا بطور قرض یہ پیسہ اس کو گویا کہ مکان بنایا اور کہا میں بعد میں لے لوں گا اگر ایسا ہے تو جب لڑکی وہ زمین بیچے گی اسے پہلے شوہر کو اس کا قرضہ دا کرنا ہوگا پھر وہ اس کے بعد وہ ٹوٹل اس کی ملکے تھے یعنی وہ بیج دے اس کو اور اگر شوہر نے ویسے ہی بنا دیا تھا اور لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ اپنی زمین میں سے شوہر کو کچھ بھی حصہ دے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اب اپنی عمارت میری زمین سے اٹھا کر لے جائیں میں اپنی زمین بیشنا چاہتی ہوں شوہر صرف ملبے کا حقدار ہے ملبے کا ملبہ ہٹائے اس کو بیچے اور قیمت نکال لے یہ نہیں ہوگا کہ زمین کے اوپر اگر امارت بنائی زمین تھی بیس لاکھ کی امارت کے رسے قیمت ہوگئے تیس لاکھ کی تو شوہر کہے کہ اب یہ دس لاکھ میرے ہوں گے نو یہ نہیں ہوتا یہ آپ کی امارت کی وجہ سے اگر زمین کی قیمت بڑی ہے تو زمین پر ہی آپ نے امارت بنائی ہے زرہ زمین ہٹائیں امارت بنا کر تو بتا دیں اصل تو زمین تھی تو اس لیے یہ اس قسم کے مسائل پہلے سمجھ لینے چاہیے پہلے تو ہم بڑے شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ملا رہے ہوتے ہیں بلکل غیریت بلکل نہیں ہوتی پھر جب حالات بدلتے ہیں تو پھر اگدم خون سفید سے نظر آنے لگتے ہیں اور لڑائی جگڑا پھڑا شروع ہو جاتا ہے اس لیے پہلے ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ماباب کا مکان ہے ایک بھائی کہتا ہے میں چلو ایک پورشن بنوا دیتا ہوں دو پورشن بنوا دیتا ہوں پہلے شرعی مسئلہ معلوم کریں کہ پورشن بنوانا ہے تو بعد میں جب یہ وراست تقسیم ہوگی یہ پورشن کی قیمت کس کو ملے گی اس کی وجہ سے اگر مکان کی ویلیو بڑھے گی تو اس میں کیا پورشن بنانے والے کا حصہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ معلوم کریں اگر نہیں کریں گے تو بعد میں جھگڑا پھڑا ہوگا اور امی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی طرف رجوع نہیں ہوتا کیونکہ نہ تو ہمیں دارلوم کا پتہ ہے نہ فتوہ کیا ہوتا یہ پتہ ہے کس کے پاس جا کے فتوہ لینا یہ تک معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے کونٹیکٹ لسٹ میں سارے غیر عالم اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے کسی علماء کسی عالم سے یا مفتیانے کے رام سے تو کبھی رابطہ رکھا ہی نہیں ہوتا غیر ضروری لوگ ہیں کیا کریں گے کرکر تو پھر ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کس سے پوچھیں پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور خلاف شرع فیصلہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ قابل احترام ضرور ہیں لیکن کیا وہ مفتیانے کے رام میں سے ہیں کیا وہ شرعی مسائل جانتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا اور وہ عمومی طور پر غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک اولاد کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہوتی ہے دوسرا غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ مل جاتا ہے اس طرح آخرت کا وبال جمع ہوگا اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ دین پہلے سیکھ لیں اس کے بعد اس قسم کے کوئی عمل کریں